دوستو بات عجم کرنے جا رہے ہیں وہ سیمولیٹ کرتا ہے آپ ایکزیکٹ ان کے ملک میں جا کے انہوں سے لڑتے بلکہ مختلف سوفٹوئرز کی مدد سے اس طرح کی سیمولیشن کریئٹ کی جاتی ہے کہ آپ ہوا میں ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کا دشمن ملک کا جہاز بھی ہوا میں ہیں یا اس کے علاوہ آپ ہی کی ائر فورس کے کچھ ائر کرافٹ کے دشمن ملک کے ائر کرافٹ کو سیمولیٹ کرتے ہیں یعنی کہ ان کی طرح پوز کرتے ہیں اور اس طرح یہ ایکسرسائزز کنڈکٹ کی جاتی ہیں تو یہاں چائنہ کلیم کرتا ہے کہ دوہزار بیس میں ہونے والی ایک سیمولیشن فائٹ میں جی ٹونٹی ائر کرافٹ رافیل کے خلاف سترہ سفر کا مارک اچیف کیا تھا یعنی کہ سترہ دفعہ چائنیز ٹیلتھ ائر کرافٹ نے اس فرنچ میڈ ائر کرافٹ کو ڈسٹروئے کیا جو کہ انڈین ائر فورس استعمال کرتی ہے اور انڈین ائر فورس کا فرنٹ لائن فائٹر ائر کرافٹ ہے اب یہاں یہ خبر تو ایک سائیڈ پر اب اس میں انڈین سائیڈ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ خبر سچی نہیں ہے چائنہ نے اپنی پی آر کے لیے اس خبر کو پھیلایا ہے جبکہ دوسری طرف چائنیز ایکسپرٹ یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہونا کوئی امپوسیبل چیز نہیں ہے چائنیز جی ٹونٹی ائر کرافٹ ایک سٹیلتھ ائر کرافٹ ہے وہ ہے ہی نیکس جنریشن کا اس کا مقابلہ ایک فورت جنریشن کے ائر کرافٹ یا فورت پلس جنریشن کے ائر کرافٹ سے اگر ہم یہ سوچ کے کریں کہ وہ نیچلی جنریشن کا ائر کرافٹ اس کو بلکل آؤٹ میچ کر دے گا تو یہ بلکل امپوسیبل ہے تو اس کونٹیکس میں چائنیز ایکسپرٹس یہ بلیو کرتے ہیں کہ چائنیز جی ٹونٹی ائر کرافٹ بلکل آؤٹ میچ کر سکتا ہے رافیل ائر کرافٹ کو بہرحال ہم اس ویڈیو میں مختلف جو انڈین سورسز ہیں مختلف جو انڈین ایکسپرٹس ہیں ان کی رائے پر بات کریں گے اور جو چائنیز ایکسپرٹس نے رائے دیئے ان پر بات کریں گے سب سے پہلے اگر ہم آ جائے تو ایک انڈین ائر فورس اوفیشل ایک انڈین ائر فورس کی طرف سے زرائے ہیں انہوں نے یوریشن ٹائم کو یہ بتایا کہ چائنہ نے یہ جو جی ٹونٹی ائر کرافٹ کو لے کر یہ تمام ایکسرسائزز کنڈکٹ کی اس کا بنیادی طور پر کام یہ تھا جی ٹونٹی ائر کرافٹ کو کچھ کرٹیکل سٹیندھ کے ساتھ ایکوپ کرنا اور یہاں انڈین ائر فورس کی طرف سے جو ایکسپرٹ ہیں وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے کلیم کیا ہے سترہ سفر سے ہرا دیا رافیل کو یہ پوسیبل نہیں ہے ان ریالٹی پوسیبل نہیں ہے اگر سترہ دفعہ ہرایا بھی ہے تو پھر اٹلیس تین چار دفعہ رافیل نے بھی جی ٹونٹی کو ہرایا ہوگا کیونکہ اس سے پہلے رافیل نے ایف ٹونٹی ٹو کو کلوز کومبیٹ میں اپنے نشانے پر لیا تھا اور ایون جو فورت پلاس جنریشن ائرکرافٹ ہیں یہ کافی زیادہ منووربل ہوتے ہیں تو یہاں ایک ہاتھ تک سینس بنتی ہے کہ کلوز کومبیٹ اگر ہوتی ہے تو اس میں ایون فورت جنریشن ائرکرافٹ بھی ایک ہاتھ تک فیف جنریشن ائرکرافٹ کو لوگ کر سکتا ہے اگر پائلٹ اس کا زیادہ سکل فول ہے اچھا ہے اور یہاں اگر بی وی آر فائٹ کی بات کی جائے جو کہ آج کے دور میں موڈرن وارفیر میں ہوتی ہے تو اس میں تو فیف جنریشن ائرکرافٹ کو ایڈوانٹیج حاصل ہے اس کے بعد ایوریشن ٹائم میں ایک اور چیز کوٹ کرتا ہے کہ چائنیز ملٹری ایویشن ایکسپرٹ ہیں فوکیان شاو انہوں نے چائنیز سٹیٹرن جو میڈیا ہے اس سے بات کرتے ہوئے یہ کلیم کیا کہ جی ٹونٹی ائرکرافٹ کی جو کیفبلٹیز ہیں وہ اسے اس قابل بناتی ہیں کہ وہ کسی بھی ویسٹرن ائرکرافٹ کو آؤٹ گن کر سکتا ہے یہاں وہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ اس کی کیفبلٹیز پر ہمیں بالکل اتنا بلیو ہے کہ یہ کسی بھی ویسٹرن ائرکرافٹ کو چاہے وہ ایف سکسٹین ہو وہ رفیل ہو یورو فارٹٹ آئی فون ہو وہ اس کو ہرا سکتا ہے سو اس کونٹیکس میں وہ کہتے ہیں کہ اس پورے تناظر میں دیکھا جائے تو جی ٹونٹی ائرکرافٹ کا سیمولیشن فائٹ میں رفیل کو آؤٹ گن کر دینا مات دے دینا یہ کوئی بھی ایمپوسیبل یا سرپرائزنگ چیز نہیں ہے لیکن یہاں ایک اور بہت زیادہ اہم بیان آتا ہے وہ ہے فورمر انڈین ائر فورس ائر مارشل کا انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ رفیل کی جو کومبیٹ ہسٹری ہے وہ بہت زیادہ امپریسیو ہے ویل اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو جیف سیونٹین کی کومبیٹ ہسٹری بھی بہت زیادہ امپریسیو ہے ایون رفیل سے زیادہ امپریسیو ہے کیونکہ جیف سیونٹین نے نہ صرف پاکستان کی طرف سے اے ٹو گراؤنڈ آپریشنز کیے ہوئے ہیں بلکہ ایک سے زیادہ دفعہ اے ٹو گراؤنڈ آپریشنز کیے ہوئے ہیں اے ٹو اے کل کی ہوئی ہے ایک ایرانین یو سی اے وی کو شوٹ ڈاؤن کیا تھا اس کے بعد نائجیریہ نے ان ائرکرافٹ کو یوز کر کے بومنگ مشن سر انجام دیے ہوئے ہیں جبکہ رفیل نے ابھی تک کوئی بھی ایس اچ اے ٹو اے کل حاصل نہیں کی میڈل ایسٹ کے کچھ کنٹریز میں جا کے اس نے بومنگ کی تھی جن کی کوئی فنکشنل ائر فورس ہے ہی نہیں جبکہ پاکستان نے جیف سیونٹین کو نہ صرف انڈیا کے خلاف آپریشن سیفٹ روٹ میں یوز کیا تھا بلکہ ایران کے خلاف دوہزار چوبیس میں آپریشن مرگ بر سرمچار میں بھی اسے یوز کیا گیا تھا سو آپریشنل ہسٹری کا جو کنٹیکسٹ یہ فورمر انڈین ائر فورس ائر مارشل دے رہے ہیں میرا خیال ہے کہ وہ کسی بھی ائرکرافٹ کی قابلیت کی بھی اس پر نہیں ہوتا ہاں اس کی مارکٹ کو لے کر زیادہ اہم ہوتا ہے اس کی کومبیٹ ہسٹری کیا ہے یا اس طرح کی چیزیں اس کی پی آر کو لے کر لیکن اگر کسی جہاز کی قابلیت دیکھ نہیں ہے کہ وہ کتنا طاقتور ہے کتنا بہتر ہے پھر اس کی جو ٹیکنیکل سپیسیفکیشنز ہوتی ہیں اس کی جو ٹیکنیکل معلومات ہوتی ہیں ان پر بات کرنی چاہیے بہرحال یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ٹونٹی سٹیل اندہ انسپشن سٹیج وائل رفیل ایز بین کومبیٹ پروون فور ٹونٹی یئرز ان اراک افغانستان مالی لیبیا اینڈ سیریا بہرحال جی ٹونٹی میرا نہیں خیال کوئی انسپشن فیزز میں ہے وہ ڈیڑھ سو سے زیادہ چائنہ بنا چکا ہے اور اس کے ڈیفرنٹ ویرینٹس ہیں ہاں جو فرسٹ ویرینٹ تھا اس کا جی ٹونٹی کا اس میں کچھ ہو سکتے ہیں مسئلے میں سائل لیکن جو اب جس لیول کا جی ٹونٹی چائنہ بنا رہا ہے اس کی رو خود اب امریکہ کیوں اپنے ایف تھرٹی فائی کی پروڈکشن کو تیز کر رہا ہے جائری بات انہیں کوئی خطرہ محسوس ہو رہا ہے تو بھی تمام چیزیں کر رہے ہیں اور اس سے پہلے جی ٹونٹی پیسیفی کوشن کے اوپر دو دفعہ امریکی ایف تھرٹی فائی کے مقابلے میں جا چکا ہے اور اس کی تعریف خود پیسیفک کمانڈ کے ایک جینرل نے بھی کی تھی امریکہ کے اس نے کہا تھا کہ جو جی ٹونٹی کو بلائی کیا جارہا تھا وہ بہت زیادہ امپریسیف تھا یہ امریکنز خود تعریف کر رہے ہیں جی ٹونٹی کی سو میرا خیال ہے کہ اس طرح اسے لو ریٹ کرنا یہ تھوڑی سی زیادتی ہوگی یہاں ایک اور آم بیانات ہے وہ فورمر انڈین ائر فورس چیف بی ایس دنوہ کا ہے بی ایس دنوہ اس چیز پر تھوڑے سے شک کا اظہار کرتے ہیں کہ رافیل ائرکارٹ بلکل ہی آؤٹ گن ہو گیا جی ٹونٹی سے اور ایک ظاہری بات ایک بیسک چیز ہے کہ سترہ صفر سے ہرانا تو وہ پوسیبل شاید نہ ہو لیکن ہاں سترہ تین سترہ چار کا مارجن ضرور ہو سکتا ہے اور یہ پوسیبل بھی ہے ایک حد ہے بی ایس دنوہ یہ کہتا ہے کہ اگر رافیل کی جگہ ایس ایو تھرٹی ایم کی آئی بھی لے آئے ہیں تو وہ بھی اس حد تک سفیشنٹلی کابل ہیں کہ وہ جی ٹونٹی پر ٹیک آور کر سکتے ہیں بہرحال ایس ایو تھرٹی ایم کی آئی اس وقت جس قسم کی پروبلمز کا شکار ہے انہیں بہتر طریقے سے مینٹین رکھ لیا جائے تو بہت بات ہے بجائے کہ اب جی ٹونٹی سے اس کو مقابلہ کروانے کی بات کر رہے ہیں اس وقت ایس ایو تھرٹی ایم کی آئی ائرکرافٹ مینٹیننس کی کمی کا شکار ہے اور اوویسلی ایس ایو تھرٹی ایم کی آئی اس طرح کے ائرکرافٹ کے خلاف بی وی آر فائٹ میں ہمیشہ ڈس ایڈوانٹیج مینے گا کیونکہ اس کا آر سی ایسی بہت زیادہ ہے اس ایڈوانٹیج صرف شاید اس صورت میں ہوگا اگر یہ کلوز کومبیٹ میں آتا ہے کیونکہ پھر ایس ایو تھرٹی کی منووری بیلٹی زیادہ ہے کافی پھرتیلہ ائرکرافٹ ہے تو پھر یہ خطرہ بن سکتا ہے یہ وہ تمام سٹیٹمنٹس تھی جو کہ دونوں کنٹریز کے افیشلز کی طرف سے میں نے آپ کو سنائی پیسلہ آگئے آپ کا ہے آپ اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں اپنی آرہ سے ضرور آگاہ کیجئے گا ملیں گے اگلی وڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ